دلی کے روحینی استسروج اسپطال میں بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں یہاں بھی آج صوبے سے ہی اوکسیجن کی بھاری قلت چلتے اسپطال پرسا سندوارا مین گیٹ پر ہی پوسٹر لگا کر ایڈمیشن بند کرانے کی سوچنا لگا دی گئی ہے ساتھ ہی یہاں پر اسپطال کے کوویڈ انچار ڈاکٹر میور نے بتایا کہ یہاں قریب سو سے جائدہ کوویڈ کے مریض بھرتی ہیں اور اس میں سے ستر سے اسی ایسے ہیں جنہیں دوہ سے پہلے اوکسیجن کی جورت ہے اور اب آس پاس کے پاس لیکویڈ اور سلینڈر مل کر مہج ایک سے دو گھنٹے کی اوکسیجن ہی رہ گئی ہے اور سرکار اور پرائیویٹ اوکسیجن سپلائر سے انہیں ابھی تک کیول آسواسن ہی مل رہا ہے وہیں دوسری طرف اوکسیجن کی کمی کے چلتے اسپطال نے مریضوں کی تمہیداروں کو اس بارے میں سوچت کر دیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پیسنٹ کو کسی انہیں اسپطال میں یہاں سے لے کر بھرتی کرا سکتے ہیں اب اس کے بعد جائے تر مریضوں کی تمہیداروں نے کافی مسکت کے بعد جیسے تیسے کر پچاس ہزار روپیے تک کا بلیک میں سلینڈر خرید کر لائے ہیں اور اس اسپطال کا نہیں بلکہ کیندر اور دلی سرکار کے فیلئر بتا کر کوس رہے ہیں بہرحال اب پوری دلی کے زیادہ تر اسپطالوں میں یہی استطیب بنی ہوئی ہے اور حالات اب پوری طرح سے بے کابو ہو چکے ہیں اور اب ایسے میں کچھ صرف بھگوان کے بھروسے ہی رہا جا سکتا ہے دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں آخری ڈوکٹر نے کیا کہا سنیے گا آپ بھی ہمارے پاس کنٹے کی آکسیجن بچی ہے ہمارے پاس سلینڈر کا جو بیک اپ ہے وہ بھی آدھے گھنٹے جتنا ہوگا میکسیمم سے 45 میلٹس جتنا ہے اس کے آگے ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے جو پیشنٹ کرٹیکل ایڈیا میں جو پیشنٹ سے وہ 70 کے اپراک سے جو سرپ پرائیمری نیڈ ان کی آکسیجن ہے آکسیجن کے بینا ان کا سروائیول مشکل ہے ویسے پیشنٹ سے یہ سارے اور ہمارے پاس ہم نے ساری گورنمنٹ ایجنسی پرائیوٹ ایجنسی دی ایم ایس دی ایم لیول جو بھی جتنا جہاں تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں ہم لوگ نے سب سے کانٹیک کیے ہیں سب سے کانٹیک میں ہیں ریالٹی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس سورس آیا نہیں ہے سارے جتنے بھی ایجنسی سے کانٹیک کر رہے ہیں وہ لوگ ہیلپنگ کے لیے بھول رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ آخری گھنٹے کا حسین ہمارے پاس بچا ہوا ہے سورس ابھی کتنے امید آپ کو مل سکتا ہے نہیں ملے گا ہم جو لوکل پولیس سٹیشن سے لے کے جو بھی ایجنسی جو بھی ہے ان سے کانٹیک کرے تاکہ گرین کوریڈور بنے اگر کہیں سے بھی آ رہا ہے تو ان کو ٹرافک میں کوئی ایسا نہ ہوگی پوبلم ہو لیکن ابھی تک ہمیں پوزیٹیو وہ نہیں ملا ہے ابھی سارے میں دیکھا کہ اٹینڈنس ہیں وہ اپنے آپ کی سنٹرز لے کے ہاں کچھ کچھ اٹینڈنس ہے جس کو جو لوگ چار سے پانچ لیٹر پر مینٹین کر رہے ہیں تو یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں چلینڈرز یا اوکسین کنسنٹریٹرز سے مینٹین ہو سکتے ہیں تو یہ سدن کولائبس نہ ہو جائے اور ان کی دیمانڈ جو اوکسین کی دیمانڈ ہے وہ چلتی رہے تو اس لیے لوگ خود ہی اپنے آنسن کنسنٹریٹرز رکھا ہے جو پیشنٹ کہیں اور بیڈ آرینج کر سکتے ہیں ان کو ہم نے بولا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں پیشنٹ ہم نے اس لیے ہولڈ کیا ہے کہ جو یہاں پہ جو آلڈی ایڈمیٹر ہے ان کی اوکسین پہلے دیمانڈ پوری کی جائے اس لیے ہم نے ہولڈ کیا ہے